پانچ منٹ کا مدرسہ جانئے کب وقت میں زیادہ باتیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ تمام کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا وَقَوْدُ مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامِ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ لَوْ لَا أُوزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعْهُ نَذِيرًا یہ دیکھئے ہم سورة الفرقان میں مسلسل ہم لوگ جو ہے مفار اور مشریکین کے جو اعتراضات تھے انہی کا ذکر کر رہے ہیں یہاں بھی انہوں نے ایک اور اعتراض کر دیا اب کہا کہ یہ کیسا رسول ہے کہ ہمارے ساتھ کھاتا پیتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھیرتا ہے اس کے پاس کوئی فرشتہ کیوں نہیں بھیجا جاتا جو وہ بھی اس کے ساتھ ہو کر کے دوانے والا بن جاتا یعنی اللہ کے نبی کے ساتھ فرشتہ کیوں نہیں آتا کہ وہ بھی اللہ کے نبی کے ساتھ دوانے لگ جاتا یہاں پر اللہ رب العالمین اس بات کا ذکر کر رہے ہیں کہ یہ لوگ جب قرآن پر انہوں نے اعتراض کیا اب اس کے بعد قرآن پر اعتراض کرنے کے بعد جیسے کہ ہم نے دیکھا پچھلی آیا تو میں نے کہا کہ یہ تو پرانےوں کے قصے ہیں یہ اللہ کے نبی نعوذ باللہ خود سے گڑھ لیا ہے یہ سایی باتیں قرآن پر کہنے کے بعد اب یہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تانہ دے رہے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت پر اعتراض کر رہے ہیں کہ یہ کیسا رسول ہے جو ہمارے ساتھ کھاتا پیتا ہے ہمارے ساتھ بازاروں میں چلتا ہے اگر رسول ہوتا تو اس کو ایسے کھانے پینا نہیں چاہیے تھا ہمارے ساتھ بازاروں میں نہیں چلنا چاہیے تھا یہ تو اس کی بشریت نبوت کے خلاف ہے یہ رسول کیسے ہو سکتا ہے جو انسان ہے لہذا ان لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کر دیا یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی انسان ہے آپ ذرا یہاں پر رکھ کر کے ایک بات پر غور کریں کہ دیکھئے شیطان نے کیسے دو قسم کے لوگوں کو بہکایا پہلے کے لوگ یہ کہتے تھے کہ یہ کیسا رسول ہے کہ ہمارے ساتھ کھاتا پیتا ہے بازاروں میں چلتا ہے یعنی ان لوگوں نے رسول کو انسان مانا رسول نہیں مانا کیا کہا کہ یہ تو انسان ہے ہمارے ساتھ کھاتا پیتا ہے بازاروں میں چلتا ہے لہذا یہ کیسے رسول ہو سکتا ہے لہذا پہلے کے لوگوں نے انسان مانا رسولوں کو رسول نہیں مانا اور آج ہمارے بعض مسلمان کیا کرتے ہیں رسول تو مانتے ہیں لیکن انسان نہیں مانتے بشر نہیں مانتے بلکہ وہ کہتے ہیں نور ہے اللہ کے نبی انسان نہیں بشر نہیں بلکہ نور ہے لہذا پہلے کے لوگوں نے انسان مانا رسول نہیں مانا آج کے لوگ رسول مان رہے انسان نہیں مان رہے تو شیطان نے دونوں لوگوں کو گمراہ کیا لیکن ہم درمیان میں ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے انبیاء یا اللہ کے انبیاء بھی تھے رسول بھی تھے اور انسان بھی تھے لہذا بشریت یہ الرسول کے لیے جو ہے ان کی شان میں کمی نہیں کرنا ہے بلکہ ان کو بشر کہنا یہ ان کی شان کو عالی کرنا ہے ہاں ان کی شان کو عرفہ کرنا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں میں سے ایک رسول بھیجا جو ہمیں اس کی آیتیں پڑھ کر کے سناتا ہے اور ہمارا تذکیہ کرتا ہے ہمیں پاک کرتا ہے لہذا ناظرین یاد رکھیے یہ جو اعتراضات یہ لوگ کرتے تھے نا کہ یہ رسول کیسے ہو سکتا ہے چونکہ انسان ہے لہذا ان اعتراضات کو اللہ رب العالمین نے اٹھا کر کے بتایا کہ یہ لوگ گمراہ ہے اور آج جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ انبیاء جو ہے نبی رسول تو ہے لیکن انسان نہیں ہے ایسے لوگ بھی گمراہ ہے ہمیں ان دونوں گیروہ سے بچ کر کے رہنا چاہیے ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے گناہ گناہ کے سیکشن میں ہم اس چیز کا ذکر کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تین قسم کے لوگوں سے قیامت کے دن بات نہیں کرے گا اس میں ہم نے پہلا دیکھا وہ شخص جو ہے کچھ چیز دے کر کے احسان جتلانے والا دوسرا قسمیں کھا کھا کر کے اپنے سامان کو بیچنے والا اور تیسرا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا وہ شخص جو اپنے کپڑے کو ٹکھنے کے نیچے رکھتا ہو اپنے کپڑے کو ٹکھنے سے نیچے لٹکا کر کے رکھتا ہو ایسے شخص سے بھی کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین بات نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ کا علام نہیں کرے گا حتیٰ کہ ایک متفقہ علیہ روایت صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نمہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا لا ينظر الله الى من جر ثوبه خویلا کہ اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن اس شخص کی طرف بھی نہیں دیکھے گا جو تکبر سے اپنے کپڑوں کو جو ہے ٹکھنوں سے نیچے لٹکاتا ہے تکبر کی وجہ سے اپنے کپڑوں کو جو ہے ٹکھنوں سے نیچے لٹکاتا ہے کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین ایسے شخص کی طرف دیکھے گا اللہ اکبر کتنی بدنصیبی کی بات ہے آپ ذرا سوچیے ذہن میں لائیے کہ قیامت کے دن تمام لوگ اللہ رب العالمین کے سامنے حاضر ہے اللہ تعالیٰ سب سے بات کر رہے ہیں لیکن کچھ لوگوں سے بات نہیں کر رہے ہیں کیا منظر ہوگا اللہ تعالیٰ سب کی طرف نگاہ دوڑا رہے ہیں لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی طرف اللہ رب العالمین نگاہ نہیں دوڑا رہے ہیں ان کو نہیں دیکھ رہے کیوں کیونکہ وہ اپنے پائیزاموں کو ٹکنوں سے نیچے رکھا کر کر چلتے تھے اکڑ کر کر چلتے تھے جب وہ راستے سے چلتے تھے تو پورا روڈ ساف ہو جاتا تھا کیوں کیونکہ وہ اپنے کپڑوں کو اتنا جو ہے لٹکاتے تھے تو مردوں کے لئے یاد رکھیے حرام ہیں مردوں کے لئے حرام ہیں کہ وہ اپنے کپڑوں کو ٹکنوں سے نیچے لٹکائیں ہر مومن کو ہر مسلمان کو اپنے کپڑوں کو ٹکنوں سے اوپر رکھنا چاہیے اس میں دیکھیں تکبر کے علاوہ اور بھی بہت ساری برائیاں ہیں ایک تو یہ ہے کہ یہ عورتوں کی مشابہت ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو اجازت دی ہے کہ وہ اپنے کپڑوں کو ٹکنوں سے نیچے رکھے گی لیکن مردوں کو کہا کہ وہ اپنے کپڑوں کو اپنے ٹکنوں سے اوپر رکھیں گے لہذا اگر کوئی ٹکنوں سے نیچے رکھتا ہے تو گویا وہ عورتوں کی مشابہت اختیار کر رہا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع فرمایا ہے اور اسی طرح اس میں ایک اور بری بات یہ ہے کپڑوں کو ٹخنوں سے نیچے رکھنے میں کہ یہ صاف صفائی کے لحاظ سے بھی بہت برا ہے یعنی یہ نجاست ہے کپڑے جو ہے اگر آپ ٹخنوں سے نیچے لٹکائیں گے زمین پر گھسریں گے آپ تو زمین صاف ہوگی آپ کے کپڑے کیا ہوگے گندے ہوں گے گندگی آپ کے کپڑوں میں لگے گی اللہ تعالی نے کہا کہ اپنے کپڑوں کو پاک رکھ اللہ کے نبی کو حکم دیا اپنے کپڑوں کو پاک رکھنے کا اور صحیح بخاری میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی جو شہادت کا واقعہ ہے اس واقعے میں آپ دیکھیں گے کہ حضرت عمر کے پاس ایک شخص آیا جب وہ لوٹ کر کے جانے لگا تو اس کا کپڑا جو ہے ٹخنے سے نیچے تھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شخص کو روکا اور اس شخص کو روک کر کے ایک نصیحت کی حضرت عمر نے فرمایا یبن اخی ارفع ثوبک فَإِنَّهُ أَقْنَ لِسَوْبِكَ وَأَتْقَالِ رَبِّكَ فرمایا اے باتیجے اپنا کپڑا اوپر اٹھا لو کیونکہ یہ تمہارے کپڑے کو صاف رکھنے کا باعث ہوگا یعنی تمہارے کپڑے کو یہ صاف رکھے گا تخنے سے اوپر رکھنا اور تمہارے پروردگار یعنی تمہارے رب کے زیادہ ڈرنے کا ذریعہ ہوگا یعنی اگر انسان اپنے کپڑے کو تخنے سے اوپر رکھتا ہے تو ایک تو کپڑا صاف بھی رہتا ہے اور بندے کے دل میں اللہ رب العالمین کا ڈر بھی پیدا ہوتا ہے تو سوچئے حضرت عمر بستر مرد پر ہے ایسے موقع پر بھی جب انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص کا کپڑا اس کے تخنے سے نیچے ہیں تب بھی آپ نے ضروری سمجھا کہ اس کو نصیحت کی جائیں کیونکہ یہ حرام ہے لہذا میں اپنے تمام بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنے کپڑوں کو اپنے تخنوں سے اوپر رکھیں یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے طریقہ ہے اور اس کے نیچے رکھنا یہ گناہ ہے اللہ تعالی مجھے اور آپ کو اس سے محفوظ رکھیں اللہ تعالی جب تک ہمیں زندہ رکھ اسلام پر زندہ رکھ جب بھی ہمارا خاتمہ خاتمہ بالخیر ہو آمین وآخر دعوان ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں اس نمبر پر کال کریں